السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بخش ٹیکنیکل میں خوش آمدید آج کی اس ویڈیو میں واش روم کے اندر جو جو اسسریز وغیرہ لگائی جاتی ہیں جیسے ڈبلیو سی ہو گیا کماؤنڈ ہو گیا یا واش بیسن ہو گیا یہ واش بیسن کے لئے تھوڑی سی ڈیمو میں نے بنائی ہے یہ کماؤنڈ کی بنائی ہے اور یہ ڈبلیو سی ٹھیک ہے نا اس کی جو مطلب کسی واش روم میں کماؤنڈ لگائی جاتا ہے کسی واش روم میں ڈبلیو سی لگائی جاتی ہے کسی واش روم میں یہ تینوں چیزیں لگائی جاتی ہیں تو کسی میں واش روم میں یہ واش بیسن اور یہ ڈبلیو سی لگائی جاتی ہے کسی میں یہ اور کماؤنڈ لگائی جاتا ہے تو اس کے بارے میں ہم آپ کو ڈیٹیل سے بتائیں گے کہ اصل میں کونسی چیز کتنا سائز مطلب کتنی جگہ وہ لیتی ہے اس کا خود کا کتنا سائز ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ کو پوری ڈیٹیل سے بتائیں گے تاکہ جہاں بھی واش روم میں آپ کو یہ چیزیں لگانی ہو تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ واش روم کے اندر جگہ کتنی ہونی چاہیے مثلا جیسے واش روم بنا رہے ہیں تو واش روم کتنے سائز کا بنانا چاہیے یہ ان چیزوں کے حساب سے آپ ڈیسائٹ کر سکتے ہیں یا واش روم بنا ہوا ہے تو آپ کو یہ ڈیسائٹ ہو جائے گا کہ ہاں اس میں ہم یہ یہ چیز بہ آسانی طریقے سے لگا سکتے ہیں میں شوڑنی چاہیے پوری جگہ پوری معلومات آپ کو فرام کریں گے ویڈیو کا اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ دوستوں کو صحیح سے سمجھ میں آ سکے ویڈیو کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نیو نوٹیفیکشن بروقت آپ کو ملتی رہے تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں یہ ویڈیو سی آپ کو نظر آ رہی ہے اس کا سائز جو یہ چوڑائی آپ کو یہ بڑے سائز کی جو ویڈیو سی آتی ہے اس کا جو سائز ہوتا ہے وہ تقریباً 23 انچ تک ہوتا ہے مطلب 20 انچ 21 انچ 22 انچ 23 انچ تک ان کے جو سائز آتے ہیں چھوٹا جو سائز آتے ہیں وہ 20 انچ اور فل سائز جو ہے نا وہ 23 انچ تک آتی ہے تقریباً پاکستان میں ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں اس کی اس طرح جو چوڑائی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اٹھارہ انچ یہ آپ کو لکھا ہوئی سائٹ پر نظر آ رہا ہے اس کی چڑھائی سولہ انچ سے لے کے اٹھارہ انچ تک ہوتی ہے جو چھوٹی ڈبلیو سی ہوتی ہے اس کی سولہ انچ چڑھائی آتی ہے تو ابھی کیا کرنا ہوتا ہے ابھی مثال کے طور پر اس جگہ پہ دیوار ہے یا بعض وقت اس جگہ پہ دیوار آ جاتی ہے دیوار سے جو فاصلہ ہم نے چھوڑنا ہوتا ہے وہ کم از کم مطلب بڑے واش روم ہو تو آپ اس کو زیادہ آٹھ انچ دس انچ بارہ انچ تک جتنا چھوڑ دیں آپ کی مرضی ہے جو کم از کم جو سائز ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہاں سے دیوار کا جو فاصلہ ہے یا یہاں سے دیوار کا جو فاصلہ چھوڑنا ہے چھے انچ یہاں سے چھوڑنا چاہیے اور دوسری سائٹ کیونکہ پاکستان میں یہ ڈبلیو سی کے جو فارش ہوتا ہے باقی فارش سے اوپر رکھا جاتا ہے تو اس جگہ پہ جو فارش کی جو ہائٹ ہے وہ بھی تقریباً یہاں سے یہاں تک جو فارش ہے وہ آگے کرنا ہے اور یہ بھی تقریباً چھے انچ تک آپ جگہ چھوڑ سکتے ہیں یا اس کو آپ چار انچ چھوڑ دیں اس سیٹ پہ آپ آٹھ انچ چھوڑ دیں تو بھی بہترین ہے اس جگہ سے آپ آٹھ انچ چھوڑ رہے ہیں تو اس جگہ سے آپ چار انچ فارش ادھر کر کے ڈالیں گے تو مطلب آٹھ اور چار بارہ انچ یہ ہو جائے گا اور اٹھارہ انچ جو اس کی جو و سی کا خود کا یہاں سے یہاں تک جو سائز ہے وہ اٹھارہ انچ ہے تو اس حساب سے اٹھارہ انچ یہ ہو گیا بارہ انچ یہ ہو گیا تیس انچ مطلب و سی اگر دیوار سے اس حساب سے یہاں تک لگانی ہے تو اس کی جگہ یہ تیس انچ اس کو درکار ہوتی ہے اور پیچھے ایسے دیکھیں گے تو تیس انچ اس کا خود کا سائز ہے اور پیچھے جو دیوار سے ہم نے جگہ چھوڑنی ہوتی ہے وہ کم از کم جو ہے نا آٹھ انچ چھوڑنی چاہیے پی ٹیپ جو ہے نا وہ گیارہ سے بارہ انچ اگر آپ رکھیں گے تو ادھر دو تین انچ جگہ بچ جاتی ہے اور پیچھے مثال کے طور پر یہاں سے دیوار ہے تو دیوار سے آٹھ انچ جگہ ہوگی دو تین انچ یہاں پہ ہوگی دس انچ اور دو انچ پی ٹیپ کے سینٹر تک آ جائے گا مطلب اس حصہ سے پی ٹیپ آپ بارہ انچ سینٹر بارہ انچ پہ رکھیں گے تو دو انچ تین انچ یہاں پہ چھوڑ جائے گا دو انچ پی ٹیپ ہو جائے گا مطلب چار پانچ انچ یہ ہوگیا اور سات سے آٹھ انچ یہاں پہ چھوڑیں گے تو یہ بارہ انچ کا سائز برابر ہو جائے گا اور فرانٹ سے بھی آپ تقریباً چھ انچ آپ جگہ چھوڑ دیں آٹھ اور چھ چودہ انچ اور تیس انچ یہ ہوگئی اس کی و سی کی یہاں سے یہاں تک جو پمیشہ ہے وہ اتنا ہوگئی تو یہ مطلب یہاں سے یہاں تک ہمیں جو ہے نا چھتیس انچ جگہ چاہیے ہوتی ہے کامز کا مطلب تین فٹ پھر اس کے آگے ہم نے جو لوٹا وغیرہ رکھنے کے لیے جو ہم نے پوائنٹ دینا ہے وہ چھتیس انچ سے آگے رکھیں گے تو ہمیں بیٹھنے اٹھنے میں جو نل وغیرہ ہے وہ ہمیں ٹچ نہیں ہوگا پانی وغیرہ کھولیں گے تو اس میں چھنٹے ہمارے اوپر نہیں گریں گے وہ تھوڑا آگے ہو جائے گا تو اس حساب سے اس جگہ سے یہاں تک جو اس کی لمبائی ہمیں چاہیے ہوتی ہے وہ ہمیں چاہیے ہوتی ہے اپنا 49 سے 42 سنچ مطلب ساڑھے تین فٹ رکھیں گے یہاں سے یہاں تک تو بہت ہی پرفیکٹ طریقے سے بعض وقت دیوہ چڑھائی میں ایسے واشنم چھوٹا ہوتا ہے تو دیویو سی میں لمبائی میں آجاتے ہیں یہ کماؤنڈ ہے 27 سنچ 26 سنچ سے لے کے 30 سنچ تک آتی ہیں مطلب یہ ہم نے 27 سنچ والا ہم نے اس کو لگایا ہے اور اس کی جو اس طرح یہاں سے یہاں جو چڑھائی ہوتی ہے وہ اس کی چڑھائی آتی ہے 18 انچ تو یہ بھی مطلب اسی طرح ہی ہے پیچھے یہ دیوار کے ساتھ ٹیچ ہو کے لگایا جاتا ہے یا ایک یہ دو انچ کا گیپ آپ دے سکتے ہیں اور یہ جو اس کا جو پی ٹیپ اس کے اندر پی ٹیپ بنا ہوتا ہے اس کے نیچے جو ہمیں لگانی ہوتی ہے وہ چار انچ کی الیبو لگانی ہوتی ہے الیبو کا سائز آپ دیوار سے اس کو دیوار کے ساتھ ٹیچ کر کے رکھیں اور اس کا یہ جو پی ٹیپ کا جو نیچے پائپ نکلا ہوتا ہے اس کی پی میش آپ یہاں سے کر کے بھی لگا سکتے ہیں کیونکہ اس کی پی میش کا سائز مختلف آتا ہے کسی میں پانچ انچ چھوڑنا چاہیے کسی میں آٹھ انچ آتا ہے کسی میں دس انچ بارہ انچ تک مطلب یہ مختلف سائز آتے رہتے ہیں پاکستان میں زیادہ جو سائز چلتا ہے وہ دیوار سے اس کا جو فاصلہ ہے پی ٹیپ کا جو سینٹر ہے وہ تقریباً 6 سے 7 انچ رکھنا چاہیے جو کہ بہترین ہے اور یہ بھی اسی طرح 27 انچ یہاں تک آتا ہے نل جو ہے نا ہمیں لگانا ہے وہ 6-7 انچ آگے کر کے لگانا ہے تاکہ اٹھنے بیٹھنے میں یہ نل جو ہے نا یہ اس کے ساتھ ٹیچ نہ ہو 27 انچ یہ ہے اگر ایک دو انچ پیشے چھوڑتے ہیں تو مطلب یہ 30 انچ تک یہاں پہ ہو گیا اور نل ہم نے لگانا ہے تو یہ پیشے کورنر سے یہاں 36 انچ پہ لگائیں گے تو یہ ہمارے لئے بہترین ہو جائے گا اس لمبائی میں ہمیں اس کے لیے جو جگہ چاہیے وہ 36 انچ چاہیے اور اسی حساب سے 18 انچ ہے 6 انچ ادھر چھوڑ دیں 6 انچ ادھر چھوڑ دیں تو یہ بھی 12 انچ مطلب اس کی چڑھائی بھی ہمیں 30 انچ ہی چاہیے ہوتی ہے کسی جگہ پہ دیوار کے ساتھ لگانا ہوتا ہے تو اس چڑھائی کے حساب سے 30 انچ جگہ چاہیے لمبائی کے حساب سے 36 انچ جگہ چاہیے اس کے بعد آتے ہیں واش ویسن واش ویسن جو ہے نا یہ بھی مختلف سائز کے آتے ہیں یہ ہم نے فول سائز کا لیا ہوا ہے فول سائز جو ہے نا وہ یہاں سے یہاں تک اس کی جو پمیش آتی ہے وہ تقریبا 24 انچ آتی ہے اور یہاں سے یہاں تک جو اس کی پمیش آتی ہے وہ آتی ہے 18 انچ ٹھیک ہے نا اس کی لئے اگر یہاں پہ دیوار ہے تو دیوار کے ساتھ ٹیچ کر کے آپ لگا سکتے ہیں یہ سینٹر ہو گیا مطلب یہاں سے 24 انچ یہاں پہ چھوڑنا ہے اور یہاں سے یہاں ایسے جو جگہ ہم نے چھوڑنی ہوتی ہے وہ 18 انچ چھوڑنی ہوتی ہے اس سے آگے جو راستہ وغیرہ ہوگا وہ آپ نے دیکھ لینا ہے مطلب واش ویسن جو جگہ ہے وہ یہاں سے یہاں تک لمبائی میں 24 انچ اس کو درکار ہوتی ہے اور چھوڑائی کے حساب سے اس کو 18 انچ جگہ چاہیے ہوتی ہے اسی حساب سے مطلب یہ جو چیزیں ہیں ان کے پمیشیں آپ کو سمجھ آگئی ہیں اب آگے واش روم میں جب لگائیں گے تو آپ کو انشاءاللہ بہترین اس سے فائدہ ہوگا آپ اس کی ایڈیسمنٹ بہترین طریقے سے کر سکیں گے یہ چھوٹی سی انفرمیشن تھی جو آپ کو پہنچانی تھی امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیں ملتے ہیں اس طرح کی نئی معلوماتی ویڈیو میں اپنا رکھے گا بہت سارا خیال اللہ حافظ